بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیفٹرن جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اچانک سامنے آتے ہیں اور میڈیا میں ایک بحث شروع ہو جاتی ہے اور نون لیگ کی صفوں میں پی ڈی ایم کی صفوں میں خوف کی لہر دوڑتی ہے اور پریشانی اور ایسی ایسی خبریں چلتی ہیں کہ جناب یہ فیض حمید صاحب یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیسے آگئے یہ تو سیاست میں آگئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اتنا خوف لیفٹرن جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سے کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا اب وہ پتہ نہیں تحریک انصاف میں چلے جائیں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا یہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کرتے رہے ہیں اور وہ ماضی میں جس طرح مریم نواز صاحبہ بڑے بڑے الزامات لگاتی نہیں نام لے لے کر خیر وہ صرف جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا نام نہیں ہوتا تھا اس وقت جنرل ریٹ قمر جوید باجوا کا بھی نام ساتھ ہوا کرتا تھا لیکن بارحال اب ہوا یہ ہے کہ ایک ویڈیو گردش کرنے لگی سوشل میڈیا پر جس میں نظر آ رہا ہے کہ مقامی چکوال کے مقامی سیاستدان ہیں مقامی رہنما ہیں وہ ایک تقریب میں موجود ہیں اور اس میں لیفٹرن جنرل ریٹائرڈ فیض حمید بھی ہیں اور وہاں پر کچھ لوگ خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو عملی سیاست میں آ جانا چاہیے اور ان کی طرف سے بقاعدہ دعوت دی جاتی ہے جنرل فیض حمید کو اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے بڑے کام کروائے ہیں علاقے کے لیے آپ کی بڑی خدمات ہیں اور ہم چاہتے تھے کہ آپ آرمی چیف بنتے ہماری تو دعا تھی لیکن اللہ کی جو مرضی اور اسی میں کوئی بہتری ہوگی اور اس طرح کی بات کی جاتی ہے یعنی ان کو بقاعدہ دعوت دی جا رہی ہے اب اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں جو نون لیگ کے حلقے ہیں وہاں پر یہ بحث شروع ہو گئی کہ جی یہ تو سیاست میں آ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر بقاعدہ مختلف پروگرامز میں یہ چیز ڈسکس ہونا شروع ہو گئی اور کہا گیا کہ یہ دو سال کی تو پابندی ہوتی ہے اس طرح سے کوئی فوجی جنرل کیسے آ سکتا ہے سیاست میں کیا ہو سکتا ہے تو یہ ساری بحث چلی گئی اب اس میں دو تین باتیں بڑی اہام ہیں ایک تو یہ کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ جناب ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی جنرل اس طرح سے کسی تقریب میں سیاسی تقریب میں مدعو کیا جائے اور وہاں پر موجود ہو اب یہ تو ہم نے تو یہ دیکھا کہ کچھ سرونگ لوگ بھی جا کر سیاستانوں سے ملتے ہیں اور ملاقاتیں کرتے ہیں اب کیا انہوں نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کر لی ہے وہ سیاست میں آ گئے ہیں کیونکہ خود تو فیض عمید صاحب نے کوئی بات نہیں کی کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ہاں جی بہت چک لیا میں آ رہا ہوں سیاست میں میں آپ کو سپورٹ کر رہا ہوں یا اس طرح کیوں کے بات کیونکہ اس سے پہلے جنرل زیر الاسلام صاحب ضرور کیا تھا اور غالبا یہ پنجاب میں جو زمینی لیکشن میں وہاں پر سپورٹ کا اظہار کیا تھا تحریک انصاف کے رہنما کے لیے لیکن وہ ایک بالکل ظاہر ہے ایک الگ سیناریو کوکن کو ریٹائر ہوئے کافی عرصہ گزر گیا لیکن اس وقت بھی اسی طرح سے پی ڈی ایم اور نون لیگ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی اب چونکہ یہ علاقہ چکوال کا ان کا آبائی علاقہ کہا جاتا ہے فہزمین صاحب کا پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے ساتھ ساتھ سوشل ویڈیا پر یہ بھی بات شروع ہو گئی کہ جی جو ان کا علاقہ ہے لتیفال وہاں پر اس کا بورڈ مین روڈ پر یا موٹر وے یا سڑک سے لتیفال کا بورڈ جو ہے وہ نیچے ہوتا تھا اب وہ سب سے اوپر آ گیا ہوتا نہیں کہ آپ مین روڈ سے جب سائٹ پر جارہے ہیں موٹر وے بگر آپ جائیں تو جب کوئی ساتھ لنک روڈ ہوتی ہے تو اس پر لکھا ہوتا ہے کہ اس روڈ پر یہ یہ علاقے ہیں دو چار پانچ چھے جتنے بھی تو اس میں نیچے تھا جی اب وہ تصویریں شیئر کی جارہی ہیں یعنی اتنا خوف اتنا خوف ہے زمید کا کہ پتہ نہیں یہ کیا کر دے گا کیا ہو جائے گا یہ تو ابھی تک ایکٹیو ہے یہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کر دے گا کیونکہ یہ بات درست ہے کہ جب آئی ایس آئی کے سربراہ بنے فیض حمید صاحب تو وہ آپ سمجھیں ایک بڑا ہی زبردست دور کہا جا سکتا ہے فوج کے حوالے سے خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے افغانستان سے امریکہ کا اندخلہ ہوتا ہے اسی وقت میں اور پھر فیض حمید صاحب کی ویسے تو بہت سی آپ کو چیزیں ملیں گی لیکن ان کا وہ چائے کہ آپ وہاں گئے اور اس کے بعد وہ تصویر اتری چند لفظوں میں بولے don't worry everything be all right تو وہ بڑا وائرل ہوا پھر وہی بات تیز فینٹاسٹک ساتھ جوڑ دیا گیا اور یہ سارا کچھ لیکن جو بڑی خاص بات تھی وہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سے ہوا کہ پورے ریجن تمام ریجن کے ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہان پاکستان آتے ہیں جس میں روس بھی ہے جس میں دیگر علاقے ہیں جس میں چین بھی ہے ترکی ہے تمام جو علاقے ہیں افغانستان اور اسکردگیرد اور پاکستان کے جتنے بھی ہمساہب موالک ہیں ان سب کے سربراہان آتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اور میزبانی بھی اور سربراہی بھی پاکستان کی طرف سے اس وقت دی جی آئی سائی فیض امید کر رہے تھے تو یہ ایک بڑا زبردست موقع تھا کہ پاکستان ریجن میں کس طرح سے آگے آ رہا ہے تو اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ دیکھیں اب ملاقاتوں کی اگر بات ہے تو پھر تو اب یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ باجوہ صاحب بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں ابھی انہوں نے سابق چیف جسٹس ساکم نیسان صاحب سے ملاقات کی ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے آپس میں گلے شکل کیے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ جی مران خان کو سمجھائیں کہ یہ دیکھیں نا یہ میرے بارے میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں تو میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا میں نے تو بڑے ان کے ساتھ احسانات کیا اور اس طرح کی باتیں ساری چال رہی ہیں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے لیے نون لی کے لیے باجوہ صاحب بہت ہی زبردست شخصیت ہو گئے ہیں وہی باجوہ صاحب جن کے بارے میں اور یہ پہلی دفعہ ہوا پہلے کبھی نہیں تھا کہ نام لے لے کر کہ باجوہ صاحب فیض حمید صاحب یہ آپ کی وجہ سے ہے یہ میرے نواز صریف صاحب نے کہا گجرہ والا سے انہوں نے آغاز کیا تھا وہاں پر جلسے سے کہ یہ دہشتگردی یہ لاقانونیت یہ بیروزگاری یہ غربت یہ مہنگائی اور یہ سارا کچھ یعنی کوئی گیارہ دفعہ کے لگ بگ انہوں نے نام لی ہے ان دونوں کے کم از کم جنرل ریٹائر باجوہ صاحب کا اور سارے الزامات جو جو مسائل پاکستان میں ہیں تھے یا عام طور پر ہوتے وہ سب کا الزام ان پر دے دیا مگر پھر ظاہر ہے کہ جس طرح سے حالات بدلے اب تو باجوہ صاحب باجوہ صاحب کہ خبردار باجو صاحب کے بارے میں کوئی بات کی اب عمران خان باجو صاحب کے بارے میں ان کو بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے نون لی کہا گیا آتی ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہی یہ نہیں کرنا چاہی تو حالات چکے بدل گئے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ لیفٹنر جنلٹائٹ فیض حمید صاحب کو مسلسل نشانے پر رکھا ہوا ہے اب شکوا کیا ہے نون لی کو یہ لگتا ہے کہ جناب جو بھی کچھون کے خلاف ہوا وہ سب جی فیض حمید نے کیا تھا اب کیا اگر فیض حمید صاحب خود کر رہے تھے تو ان کا تو پھر کورٹ بارسل کرتے تھے باجوہ صاحب اور اگر جو الزام آت میاں نواز شیف لگاتے ہیں باجوہ صاحب اور جی فیض حمید اکٹھے تھے تو پھر اس کے بعد آپ باجوہ صاحب آپ کو اتنے پیارے لگنے لگے ہیں اور فیض حمید صاحب جو ہیں وہ بھی تک برے ہیں یہ کہ چکر ہے اور پھر عمران خان صاحب کے بارے میں کہ جی وہ ایک بن گیا کہ جی وہ فیض حمید صاحب کو آرمی چیف لگانا چاہتے تھے عمران خان صاحب نے یعنی قسم کھانے والی بات بھی کر دی کہ جی میرے وہم و گمان میں بھی ابھی نہیں تھا اتنا دور تھا کوئی کون کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ ابھی آرمی چیف کہ جی اتنا عرصہ سال پہلے ہی یا اس سے بھی زیادہ عرصہ پہلے کہ جی کون ہوگا تو میرے ذہن میں کبھی یہ نہیں تھا حالات ایسے تھے کہ ہاں یہ میں چاہتا تھا کہ جی فیض حمید کنٹینو کرنے پر ڈی جی آئیس ہے اور وہاں سے پھر وہ حالات خراب بھی ہوئے تھے اور عمران خان صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ باجو صاحب کہتے ہیں ان کو چینج کرنا ہے اور چینج نہیں کیا عمران خان صاحب نے ڈلے کرتے رہے اور پھر ظاہر ہے کہ پھر بعد میں تو ہو گیا معاملہ اور اس کے بعد جناب موجودہ جو ہمارے آئیس آئے کے چیف ہیں وہ پھر آگئے تو اب یہ بات ابھی کی جاتی ہیں جی جو موجود آرمی چیف ہیں وہ بھی کچھ وقت کے لیے تھے لیکن عمران خان صاحب نے ان کو ہٹوا دیا تھا آئیس آئیسے اور ان کے لیے فیورٹ تھے جی فیض امید صاحب اور پھر ان کو لگایا گیا تھا یہ اس طرح کی باتیں بہت سی ہو رہی ہیں لیکن یہ خوف کی علامت ہے اس سے نظر آتا ہے کہ چونکہ عوام میں پذیرائی نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی پارٹی الیکشن سے نہیں بھاگتی کوئی بھی بڑی پارٹی ہو یہ خوف ان کو الیکشن سے ہے ایلی شریف صاحب بھی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ سعودی عرب چلے گئے تھے اور وہاں پر جو پورے عرب ممالک کی فورسز کا ایک ہے ایک گروپ اس کی سرباہی کرنے لگے اور نون لگ نہیں ان کو این او سی بھی جاری کیا تھا اور سارا کچھ کیا تھا تو اپنی دفعہ بہت کچھ کر لیتے ہیں یعنی ذابطے کے علاوہ بھی بارحال ابھی تو یہ ہے کہ فیض امید صاحب نے کوئی ذابطے کی خلاف برضی نہیں کی وہ وہاں بیٹھے ہیں کوئی بات نہیں کیا اس پہ کوئی قدغن ہے اور بڑا شوق ہے کہ جی کچھ ہو جائے جناب ان کا کوئی کورٹ مارشل ہو جائے کسی طرح ہو جائے یہ خواہش بڑی پنپ نہیں ہے تو یہ بتاتا ہے اصل میں کہ وہ ان کو اب ماضی کا بھی اور حال میں چونکہ مقبولیت نہیں ہے عوامی اس کا خوف ہے کہ وہ اس میں سہارے ڈونتے ہیں چھا کوئی فلانہیں کر دے فلانہیں کر دے کوئی ایسا نہ اٹھ جائے جو ہمارے خلاف ہو عمران خان فوبیا ہے اور تحریک انصاف کے لوگوں سے یعنی اب لوگ کے لیول کونسنر لیول سے بھی اگر کوئی ملنے جا کے کوئی شخصی ہے تو یہ کامپنے رکھ جاتے ہیں ان کو اتنا خوف ہو جاتا ہے کہ یہ کیا انٹری ہو گئے بڑی دبنگ انٹری ہو گئے یہ تو جا رہے ہیں یہ تو ہو گیا یہ کر دیا وہ کر دیا فلان کر دیا تو یہ بس ایک خوف اور اس کی بنیادی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ عوام کی سپورٹ اب نہیں رہی اجازت دیجئے اللہ حافظ